بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہمارے عادلہ بات جو پرانا زلہ تھا اب اس کو توڑ کر اس میں ایک عاصف آباد سمجھے کہ زلہ بنا ہے جنیور مندل میں جہاں قریب ساڑھے تین ہزار مسلمان رہتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کی تجارت وہاں ایک اچھی سمجھے کہ پوزیشن مسلمانوں کی مارکٹ میں ہے اور ایک چھوٹے سے واقعے کو ایک بڑا بہانہ بنا کر فرخہ پرستوں نے ایک ننگا ناچ کھیلا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اس فساد میں پولیس نے مکمل فرخہ پرستوں کا ساتھ دیا ہے ریونت ریڈی کو چاہیے بحثیت ہوم منسٹر چیف منسٹر اور مانیارٹی افیرز منسٹر یہ تینوں چارج انہی کے پاس ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پولیس آفیسرز جن کی نگرانی میں یہ فساد ہوا پورے ایویڈنس میرے پاس موجود ہے دو سو پیٹرول کی باٹلیں سمجھے کہ پورے مندل میں تقسیم کی گئی دو سو باٹلیں اور کوئی پچیس سے تیس باٹل کو پولیس نے سیس کیا اور جس سے سیس کیا وہ شخص بھی پولیس سے بحث کر رہا ہے اور اس کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا اس کو گرفتار نہیں کیا گیا اور وہ پولیس سے بحث مباعثے کر رہا ہے اگر یہی اگر ایک باٹل بھی کہیں کسی انسیڈنٹ کے محقے پر کسی دوسری کمیونٹی کے پاس اخلیتوں کے پاس نکلتا تو پولیس کیا حشر کر دیتی ایک دیوانہ رکشہ پورم میں دیوانہ ہے اس کا سیٹیفیکٹ موجود ہے سب موجود ہے لیکن اس پر نون بیلیبل انتہائی سیریس سیکشنز لگا کر اس کو جیل کو بھیج دیا گیا اور چنگی چلہ میں میں بیک ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا مگر مجبور ہوں چنگی چلہ میں جو سمجھئے کہ بونال کے موقع پر گربڑ ہوئی اس گربڑ میں اسی اسٹی اٹروسٹیز کا ایکٹ مسلم نوجوانوں کو لگایا گیا اور ایک مہنے سے زیادہ مسلمان بچے جیلوں میں رہے اور دوسرے کو سمجھئے کہ صاحب یوں دکھاوے کے لیے بیلنسنگ کے لیے عریس کیا گیا اور ریلیس کر دیا گیا تو برحال جو کل اور کل صرف کلی نہیں وہ آصیف آباد میں یہ بات پک رہی تھی اور آصیف آباد تنور پر نظر بھی آ رہا تھا بند کال کیا گیا سیتاک کا ہاسپٹل کو سمجھئے کہ گئی ایک ٹکر جو ہوئی تھی جو بھی مسئلہ تھا اس کی مزاج پرسی کے لیے اسٹیٹ منسٹر ہاسپٹل کو گئی تھی اور وہاں پر جا کر انہوں نے بیان بھی دیا ہم انویسٹیگیشن کرائیں گے ہم میڈیکل ریپورٹ چیک کریں گے اگر واقعی کوئی مجرم ہے یعنی ریپ کیس کو شاید سمجھئے کہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو سیتاک کا اس ہاسپٹل کو جا سکتی ہے اور وہاں پر ٹانوں کی خبرگیری کر سکتی ہے تو بحیثیت منسٹر آج سمجھئے چوبیس گھنٹے ہو گئے میرے پاس آڑی بجے تک کی تو اطلاع تھی کہ کوئی سمجھئے منسٹر وہاں پر وزٹ نہیں کرا اور سیتاک کا کو جا کر وہاں پر لوٹے ہوئے مساجد لوٹے ہوئے مسلمانوں کی دکانیں مکانیں اور مساجد ایک بات یاد رکھ لیجئے ہم کسی کی بھی حمایت کرے ہوں گے بلا شبہ ہم کانگریس کی حمایت کریں اور کانگریس کی جو حمایت کرے مساجد کے ایشو پہ اور نائنصافیوں کے اوپر ہم نے حمایت کی ہے کانگریس یہ نہ سمجھے کہ صاحب جو حمایت کرے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یاد رکھئے کہ مساجد کی بے حرمتی اور قرآن کے اوراخ اور قرآن کو پھاڑ کر بکھیر دینا یہ کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں کیا جائے گا میں بہت واضح کہہ رہا ہوں کل برحال میری طبیت کچھ ٹھیک نہیں تھی میں گھر پر ہی تھا جب جی اطلاع آئی یہ سارے واقعے کی